ہماری قوم کا کچھ مزاج شاید ایسا ہے کہ ہم چیزوں کو بہت پہلے مزاق میں لیتے ہیں غیر سنجیدہ لیتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ کورونا وائرس کے حوالے سے مختلف قسم کے لطیفے مختلف قسم کی باتیں اور ایک تمسخر اس کا بنانا یعنی انتہائی غیر سنجیدہ اس کو لینا یہ شاید مزاج کا ایسا ہے لیکن جو مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اٹلی دنیا کا ترقی آفتہ ممالک میں سے حامل ہوتا ہے اور اٹلی جو ہے میڈیکل سائنسز میں ہم سے بہت گناہ آگئے ہیں کئی گناہ آگئے ہیں لیکن ہوا کیا ہے پائیس جنوری کو دس کیسز تھے اور بارہ مارچ کو دس ہزار کیسز تھے ان کی عوام نے اس کو بہت فور گرانٹیڈ لیا بڑا ایزی لیا وہ تفریق کے لیے نکل جاتے تھے نتیجہ کیا نکلا آج فیٹیلیٹی ریٹ جو ہے سب سے زیادہ اٹلی کے اندر اچھا اس کا جو وزیر آزم کانٹی وہ کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے اس نے کہا جی ہم نے ساری ٹیکنالوجی استعمال کر لی سب کچھ کر لیا اپنی ساری پاورز لگا دیا اپنا سارا ایکیپنٹ لگا دیا ہم جو کر سکتے تھے اس کی انتہا کو پہنچ گئے اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم بے بس ہو گئے ہیں اب ہماری نگائیں آسمان والے کی طرف ہے یعنی گوٹ کی طرف ہے اس کا مطلب یہ ہے صاحب کے کسی بھی چیز کو ایک تو آپ آسان نہ لیں فور گرنٹیڈ نہ لیں اللہ پر توقل کریں لیکن اپنی رسی کو مضبوطی سے باندھ کے رکھیں اور معاملہ کیا ہے معاملہ یہی ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو میں جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں صاحب کہ یہ تمام پریکوشنز ضرور کریں احتیاطی تدابیر ضرور کریں لیکن ساتھ ساتھ یہ موقع ہے اللہ کو رازی کرنے کا توبہ کریں استغفار کریں آنسوں کو بہائیں اس کو منائیں موسیقی